پنجاب پولیس نے پاکستان کی بڑی سازش کا پردہ فاش کر دی امرت سر کے گاؤں میں سرچ آپریشن کے دوران پولیس نے پانچ ہین گرینٹ سمیت ایک ٹیفن باکس میں آئی ڈی اور کئی کارتوس برامت کی جس کے بعد پنجاب پولیس ایکشن میں آگئی اور اس علاقے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے بڑے عدیقاری بھی وہاں پہنچ گئے یہی نہیں جہاں سے پولیس کو ہتھیاروں کا یہ زخیرہ برامت ہوا اس کے آس پاس تلاشی ابھیان میں تیزی لا دی گئی پیچھے ایک پل نظر آ رہا ہے اس کے نیچے سے یہ پوری سمگری برامت ہوئی ہے جس میں ہینڈ گرنیڈ ہیں ان ویس فوٹوکوں میں سب سے چونکانے والی چیز ٹیفن باکس کے روپ میں نظر آئی بچوں کے پلاسٹک کے ٹیفن باکس میں آئی ڈی فٹ کیا گیا تھا بٹھا گیا کہ گاؤں کے لوگوں نے ڈرون کی آواز سنتے ہی پولیس کو خبر کرتی یہی وجہ رہی کہ آتنکی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ پنجاب پولیس نے ڈرون دیکھے جانے کی خبر ملنے کے بعد امریت سر کے اس گاؤں میں چپے چپے کی تلاشی لی جہاں سے ہینڈ گرنیڈ، ٹیفن باکس میں آئی ڈی اور کئی کارتوز برامت کی گئے بتایا گیا کہ ٹیفن باکس میں فٹ کیے گیا آئی ڈی کا استعمال ٹائم بم کی طرح ہونا تھا یہی نہیں آتنکوادیوں نے اس طرح کی تیاری کی تھی کہ فون کے ذریعے بھی اس بم کو آپریٹ کیا جا سکے مانا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کا ہی زخیرہ ڈرون کے ذریعے سیما پار سے بھیجا گیا تھا ان ویس پیٹوکوں کو برامت کی جانے کے بعد پورے پنجاب میں ایلرٹ جاری کر دیا گیا اترپردیش کے باغپت سے ایک حیران کر دینے والا ویڈیو سامنے آیا وہاں ایک سانڈ کو خدائی کرنے والی مشین کے ذریعے ریسکیو کیا گیا جو کی ایک نالے میں گر گیا تھا اس سانڈ کو نکالنے کے لیے پہلے تو دو لوگ اس گندے نالے میں اترے اور پھر اسے دو رسیوں کے سہارے کچھ اس طرح سے باندھا گیا کہ اسے ایک بار میں اٹھایا جا سکے اس کے بعد خدائی کرنے والی مشین کی مدد سے اس بھاری بھرکم سانڈ کو باہر نکالا گیا جس میں قریب ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا سانڈ کو نالے سے نکالنے میں نگر نگم کا ساتھ ایک ساماجک سنسطہ نے بھی دیا اس دوران وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی جھٹی رہی افغانستان میں جاری بھیشن جنگ کے بیچ تالیبان نے وہاں کے کئی اہم علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ویدیشی سینکوں کے افغانستان چھوڑنے کے ساتھ ہی تالیبان ایک ایک کر وہاں کے کئی علاقوں پر قبضہ جماتے جا رہا ہے حالانکہ افغان سینہ بھی پلٹوار کر رہی ہے اور اس نے ہیلمن پرانت میں تالیبان کے کئی ٹھکانوں پر ہوای حملے کیے سامنے آئی تصویروں میں افغان سینہ کے ویمان بم برساتے نظر آئے وہاں ایک سکول اور ایک اسپتال بھی حملے کی چپیٹ میں آ کر برباد ہو گئے خبر ہے کہ ان حملوں میں تالیبان کو بھاری نقصان پہنچائے گیا حالانکہ پوری طاقت جھونکنے کے بعد بھی سینہ تالیبان کے آگے بڑھنے کی رفتار نہیں روک سکی زبردست جنگ کے بعد کندوز پرانت کی راجدھانی پر بھی تالیبان کا قبضہ ہو گیا اور اس کے لڑاکے شہر کے اندر داخل ہو گئے نمروز میں بھی تالیبان نے سینہ کو پیچھے دھکیل دیا وہاں سے سامنے آئی تصویروں میں افغان سینک پیچھے ہٹتے نظر آئے افغانستان میں جاریز جنگ کا اثر پاکستان کے ساتھ لگی سیما پر بھی دکھائی دیا بلوچستان کے چمن علاقے میں سیکڑوں کی تعداد میں افغان ناغرک سیما پار کرنے کا انتظار کرتے نظر آئے پاکستان کے ساتھ ویزا نیاموں پر ہوئے ویواد کے بعد تالیبان نے اپنے قبضے والی سیماوں کو بند کر دیا جس کا ضروری چیزوں کی سپلائی پر بھی برا اثر پڑا